ایرانی حملوں کے بعد سے مڈلیس میں اب تناو اپنی چرم سیمہ پر بہنچ چکا ہے اسرائیل اور ایران دونوں ہی یدھ کے موہانے پر کھڑے ہیں دنیا بھر میں اس پر چرچہ ہو رہی ہے سیریا میں ایرانی راجدود پر کتھت اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو اپنی طاقت کی نمائندگی کر زوردار حملہ کیا اسرائیل پر ایران کے اسلامیک ریولوشنری گارڈ کوپس نے دو سو سے زیادہ مسائلوں اور ڈرونز سے زبردستوار کیا ایران نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کے گناہوں کی سزا ہے جس کو ایران نے آپریشن ٹرو پرامس نام دیا ہے ایران کے ہوائی حملوں کے بعد سے پھر ایران کا ہاتنگھاتی ڈرون سسٹم چرچہ میں ہے دراصل یہ روس اور یکرین یدھ میں بھی خوب سرکھیوں میں رہا تھا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روس نے ایران کے اس گھا تک ہاتھیار کا یکرین میں استعمال کر بھاری تباہی مچائی تھی ایران نے انہی خوکا ڈرونز کا اسرائیل پر بھی استعمال کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان ڈرونز کی سپیڈ مسائلوں سے کافی کم ہوتی ہے جو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں زیادہ وقت لیتے ہیں جس سے دشمن کو سنبھلنے کا سمیں مل جاتا ہے حالانکہ یہ ڈرونز دشمن دیش میں بھینگ کر خل بلی مچانے کا مادہ رکھتے ہیں دعویٰ ہے کہ اسرائیل پر حملے میں سب سے زیادہ بھومی کا ایران کے شہید ڈرونز کی رہی ہے ایران کے پاس ہتھیاروں کے زکھیرے میں حیصہ شہید سیریز کے 139 اور 136 ڈرون سب سے زیادہ خطرناک بتایا جاتے ہیں جن کا استعمال ایران نے اسرائیل پر ہوئے حالیہ حملے میں کیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق حیصہ شہید 139 صرف پانچ سے دس ہزار ڈالر میں ہی بن کر تیار ہو جاتا ہے وہیں شہید 136 ڈرون اکیلے بیس ہزار ڈالر میں بنتا ہے دعویٰ ہے کہ شہید 136 ڈرون 36 کلوگرام تک ویس فو ٹک لے جانے میں سکشم ہے جو کی باقی ڈرونز کی تلنا میں دس گناہ سستہ ہوتا ہے ایران کا شہید 136 آتم گھاتی ڈرون کے روپ میں پوری دنیا میں مشہور ہے شہید 136 ایک چھوٹا پروپیلر چلیت مانو رہیت ہوایی بیمان ہے شہید 136 کی سب سے بڑی خاصیات لگاتار 112 گھنٹے تک اڑان بھرنے کی ہے یہ 2500 کلومیٹر کے دائرے میں اپنے لکش تک اڑان بھر سکتا ہے یہ ڈرون اپنے ٹارگٹ کو آتم گھاتی روپ میں نشانہ بنا سکتا ہے کم لاغت کے چلتے یہ یدگرست دیشوں کے لیے ایک اچھے وکلپ کے روپ میں اُبھرا ہے دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس دس طرحہ کے آتم گھاتی ڈرونز موجود ہیں جو بیلیسٹک مسائلوں کی طرح اپنے ٹارگٹ پر سٹیک نشانہ ساتھ سکتے ہیں ساتھ ہی کم اوچائی پر اڑان بھرنے کے چلتے رڈار کی پکڑ سے دور رہنے میں بھی سکشم ہے ایران کا ڈرون سسٹم دنیا میں سب سے ایڈوانس مانا جاتا ہے ڈرونز کی سب سے بڑی خاصیت ان کی آتم گھاتی تقنیق ہے جو اپنے لکشے کو آتم گھاتی روپ سے بھیجتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار فائر کرنے کے بعد انہیں نیویگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ خود ہی ٹارگٹ پر جا کر بلاسٹ ہو جاتے ہیں تب ہی ایران کا ڈرون سسٹم کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس آتم گھاتی ڈرون کے کم سے کم دس الگ الگ موڈلز ہیں بتایا جاتا ہے کہ شہید 136 ڈرون کی لمبائی 11 فیٹ ہے اس کا وزن 440 پاؤنڈ اور ونگ سپین 8.2 فیٹ ہے شہید 136 ڈرون میں 66 اور 110 پاؤنڈ کے وزن لے جانے والے ہتھیاروں کو تینات کیا جا سکتا ہے حالانکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایر ڈیفنس سسٹم نے 99 فیزدی ایرانی حملوں کو مار گرائیا وہیں ایران نے حملوں پر کہا کہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے اگر اسرائیل پھر ایرانی سیما میں حملہ کرتا ہے تو دو گونی طاقت سے جواب دیا جائے گا ایسے میں اسرائیل کا اگلا قدم دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ کیا یہ پلٹوار کرتا ہے یا پھر گازہ یدھ پر اپنا دھیان کندرت کرتا ہے موسیقی موسیقی